شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کورٹ لکپت، مارڈل ٹاؤن، فیسل ٹاؤن، گرین ٹاؤن میں بوندہ باندھی مالڈ روڈ، گل بارڈ، ٹاؤنشپ، جیل روڈ، گڑی شاہو میں بارش بارش کے باعث شہر کا موسم خوش خوار ہو گیا پانی زائع کرنے والے ہو جائیں ہوشیار خلاف فرضی پر اب ہوگا ایک لاکھ روپے جرمانہ ہائی کورٹ کی پانی کے بچاؤں کے لیے ہاؤسنگ سسائٹیس میں کاروائیاں تیز کرنے کی ہیدار جسٹیش شاہد کریم نے اس موقت دارو کیس میں کہا گھر آپ کا وہ نہیں جہاں آپ رہتے ہیں سارا ملک ہمارا گھر ہے مزدوروں کے آگنے دن پر صفائی موہم شروع کریں سماعت تین ماہی تک ملتوی زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے گا زگزگ ٹکنالوجی کے بغیر کوئی بھٹا نہیں چلے گا حکومت کا محولیاتی تحفظ انوارمنٹل پرڈیکشن ایتھارٹی بنانے کا فیصلہ سماؤک مانیٹرنگ سیکٹورل سیل بناتیا کیا محول کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بنانے کا بھی فیصلہ سماؤک زہریلے مادوں کے اخراج کے ذرائع پر کریک ٹاؤن ہوگا موسین سپیٹ کا بجلی سارفین کو سپیڈی ریلیف لاہورزون کی ایک سو ستاون سبڈیوین نے بانوے کروڑ ستاون لاکھ یونٹس کی آور بلنگ پکڑ لی چونتی سر اپچے زائد بلو کی مد میں وصول کرنے والوں کے خلاف تئیس انکواریاں پانچ مقدمات ترج ایف آئی اے نے آور بلنگ کے خلاف ریپورٹ وزیر داخلہ کو بھیجوا دی آور بلنگ نے ملاوے سناسر کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا موسین 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 بچھلی چوروں سے دو ارب سترہ کروڑ ڈیٹیکشن بل کی صورت میں وصول کیا گئے کمپنی کے ملاوے ساٹھ ملازمین موقع تحقیقات کا آغاز موسیقی پنجاب حکومت کا چھ سال بعد لاہور کی بحالی کا پلان تیار گلیوں محلوں پر خصوصی فاکس ہوگا ایک سو ستاسی سکیمیں بائیس ترب کی لاغت سے مکمل کی جائیں گی راوی زون کی اٹھالیس کیموں پر پانچ ارب چوبیس کروڑ کے ترقیاتی کام کرائے جائیں گے سمن آباد زون میں چھاسی کروڑ گل بگ زون میں باسٹھ کروڑ اٹھائیس لاکھ کے ترقیاتی کام ہوں گے لاہور کی تاریخی سکول کی تازینہ اور آئیش کا حکم واحد کالونی سکول کے لئے چودہ کروڑ چھاسی لاکھ روپے منظور سکول کی تازینہ اور آئیش اور تعمیر نو ہوگی پنجاب حکومت نے سپنیمنٹی گرانٹ دینے کی منصوری دیتی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا معاملہ گاڑیاں خریدنی آنکھے رائے پڑ لینی ہے حکام چائنی سیکیورٹی کا دی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ کو خط گاڑیاں خریدنے کے لئے دو دن کی محلت پرائیوٹو سرکاری نان سی پیک منصوب ہوتی گئی رنگ روڈ پر ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کا فیصلہ پیٹرولنگ کے لئے رنگ روڈ پولیس نے پنجاب پولیس سے احلکار مانگ لئے سو احلکاروں کو ڈیپیوٹیشن پر بھیجوانے کے لئے ڈائریکٹر ایٹمن رنگ روڈ نے سیکیورٹی سارویسز کو مرافلہ لکھ دیا سارویسز حسابتال ایمیجنسی میں سٹسکین اور ایک سرے کی فلمیں نافیت علاج موجہ شدید متاثر مریض موبائل سے تصاویر بنانے لگے آؤٹڈور اور انٹون میں مریض ایکس رے فلم کے سات سو روپے ادا کرنے پر مجبور غیر قانونی رہائش سکیمو اور لینڈ سب جویئن کا جال پھیل گیا الٹی ای اعملے کی ملی بھگت سے غیر قانونی سوسائٹس کی تعداد میں بددری جزافہ غیر قانونی سکیمو اور لینڈ سب جویئن کی تعداد دو سو سے تجاوز کر گئی مازی میں تعداد ایک سو ساٹھ تک رکی رہی اچانا کسافہ ہو گیا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک جاؤں میں تیزی بلال قولونی میں بجلی چوری میں ملاویس پلاسٹک فیکٹری پکڑی گئی دس لاکھ چور مانا ملزم تھری فیس میٹر کی باڈی ٹیمپر کر کے بجلی چوری کر رہا تھا ملزم کے خلاف متعلقات آنے میں مقدمہ درج الڈی اے ٹیمپر کا کمرشل آہیزیشن فیس ناتر ہندگان کے خلاف آپریشن کمرشل فیس ادانہ کرنے پر گلشن راوی میں دس ازار املاک کو سربا باہر کر دیا کیا سلکی گئی املاک کے ذمہ کمرشل آہیزیشن فیس کی مطمئے لاکھ روپے کے واجبات تھے وفاقی کولونی میں گھرے لو ملازمہ پر اسرار طور پر جام بھاگ ملازمہ علیسے کی لاش گھر کے سہن سے ملی لاش تحویل میں لے کر مالک مکان کو حراست میں لے لیا کیا لاش کا پوشٹ ماتم کرا کے حقائق سامنے لائے جائیں گے لاہور کے مختلف علاقوں میں چار افراد مختلف واقعات اور حادثات میں جان کی بازی حرکہ ہے شابنان ٹرافک حادثے کی زکمی پینتالیس سالہ خاتون سبتان میں دم تو گئی شادرہ بیگم کوٹ میں پینسٹھ سالہ موامر شخص فٹ پاپ کنارے مردہ حالت میں ملا جنوبی چھاؤنی سے موامر شخص کی لاش ملی بانیہ تحریک انصاف کی احتجاج کی کال ناکام ہو گئی لاہور میں کوئی رکنے اسمبلی نکلا ناکار کنوں کو نکال سکے پی ٹی آئی نے لاہور میں تیس مقامات پر احتجاج کی کال دی تھی لاہور میں کسی ایک مقامات پر بھی احتجاج ریکارڈ نہ کرائے جا سکا عرقین اسمبلی وکٹ ہولڈرز کا کارکنان کو احتجاج کے لیے نکالنے میں ناکام رہے بانیہ پی ٹی آئی کی تین مقدمات نے زمانت میں تین مئی تک توسی ملزم کی اڈیالہ جل سے ویڈیو لنک حاصری کرانے کا حکم وکیل بریسٹر سلمان سفدر سے دلال طلب چار مقدمات نے بانیہ پی ٹی آئی کی حاصری کے بغیر میریٹ پر فیصلہ ہو چکا ڈکری پر عمل درامت نہ کرنے پر پاک قطر فیملی تقافل انچورنس کمپنی کا اکاؤنٹ سیل کرنے کا حکم انچورنس ٹیبینل پنجاب کے جج جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر کوریشی نے حکم جاری کیا عدالت کا کمپنی کو درخواست خزار کو فوری ڈرک مدا کرنے کا حکم چیف جسٹس مالک شہزاد سے ہائی کورٹ بار ملتان کے وقت کی ملاقات سلیہ و تحصیل بار کو درپیش مسائل پہ تبادلہ خیال جوجز کی تائناتی میں ملتان بارس سب اکلا کی نام صدقیوں کی بھی تچویز لیڈیز بار روم ڈے کیئر سنٹر کے قیام کے لیے اقدامات کا مطالبہ نواز شریف دوبارہ پاتی کی صدارت سنبھانے ان کی قیادت میں نولی گاغیں بڑھے گی صدر نولی گرانہ سنولا کی جاوید لطیف اور خرم دستگیر کے حمراہ پریس کانفرنس کہا پارٹی بیانیاں وہی رہے گا جس کی منظوری نواز شریف دیں گے نواز شریف کی چین سے واپسی پر تجاویز پیش کی جائیں گی کوئی ایسا فیصلہ نہیں جو شہباز شریف نے نواز شریف کی مشاہرت سے نہ کیا ہو پنجاب حکومت ابھی تک مشیروں کی تقرری میں ناکام وزریالہ کو پانچ مشیر مقرر کرنے کا اختیار ایک بھی نہیں رکھا گیا سپیشل اسسٹن کی بیچ آر اسلامیہ موجود رانہ سنولا کا نام مشیر برائے داخلہ کے لیے زیر ایک اور پنجاب اسمبلی کا اچلاس وقفہ سوالات میں وزیر ازارات عاشق حسین کرمانی کے جوابات گولے زنائی پیکش میں جونز کو بھی مطارف کر رہے ہیں سپیکر نے کہا گندم کی 32 سو روپے میں فروخت ہو رہی ہے تین ہزار نو سو کی قیمت بھی کسان کو نہیں ملی اچلاس سوم وار تک مہتوئی الیکشن کمیشن نے نو منطق برکان پنجاب و قومی اسمبلی کا نوٹفیکیشن جارد کر دیا این ایک سونی سے کامیاب علی پرویس ملک ملک ریاض شویب صدیقی چودری محمد نواز لدھر اور رانہ راشد منحاس کا نوٹفیکیشن جارد پنجاب نے بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں شروع لوکل گارمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے لیے کمیٹی قائم وزیر بلدیات کمیٹی کے سربراہ وزیر سکولز ایڈوکیشن سیکٹری بلدیات اور قانون میمبر ہوں گے ترمیم کے بعد بلدیاتی الیکشن کا انقاد ہوگا کمیٹی ترامیم کے لیے پندرہ روز میں سفارشات پیش کرے گی وزیر ایالہ مریم نواز پولیس کے بعد اب ایلیٹ فورس کی وردی پہنیں گی وزیر ایالہ مریم نواز کے ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر کے دورے کی تیاریاں جاری مریم نواز کے لیے ایلیٹ فورس نے سیاہ رنگ کی وردی بھی سلوالی مریم نواز ایلیٹ روہ ہفتے پاسنگ آؤٹ پر تقریب میں وردی پہنیں گی وزیر ایالہ مریم نواز سے ہولینڈ کی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر گفتگو ہینی جو ریس نے پہلی خاتون وزیر ایالہ منتخب ہونے پر مریم نواز کو مبارک بات دی وزیر ایالہ سے ایٹی ایم ہولڈنگ کے وقت کی ملاقات عوامی خدمت کے ویژن کو سراہت کنیجین ہائی کمیشنر کی مذہبی اقلیتی امور کے ہیڈ آفیس آمر وزیر اقلیتی امور رمیش سنگر روڑا سے ملاقات انسانی حقوق تحفظ کے حوالے سے تبادہ خیال صبح وزیر نے ہاکی ہائی کمیشنر کو یادکاری شیلڈ بھی پیش کی انٹرنیشنل پاکستانی اسوسییشن آف ٹرانس پلانٹیشن کانفرنس وزیر سید خواتر سلمان رفیق کی خصوصی شکت سلمان رفیق نے ماہرین کو یادکاری شیلڈز کی ادھر سلمان رفیق سے برطانیہ کی معروف جامعات کے وفد کی بھی ملاقات وفد کی سربراہی سائز سٹیف سمیس نے کی صبح وزیر تعمیرات و مواصلات سوہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت جائزہ اچلاس مختلف شہراؤں کی تعمیرات کا جائزہ لیا گیا اچلاس میں صبح وزیر کو مری امپروفمنٹ پلان سیالکورٹ وزیر آباد روڈ اور سرگودہ بائباز کی تعمیر پر بریفنگ دی گئے صبح وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اچلاس ٹرانسفارمنگ پنجاب ایکٹی کلچر پلان کی ٹائم لائن کا جائزہ لیا گیا صبح وزیر نے کہا فلیکشپ پروگرام کے تحت پانچ لاکھ آشتکاروں کو بلا سوٹ کرسوں کی سہولت فراہم کی جائے گی کازک سفیر زہان کستفین کی کمیشنر آفیس آمد محمد علی رندھاوہ نے استقبال کیا کانچل جنرل لاہور راو خالد بھی موجود تھے سفیر کی سلانہ کازکستان ہاؤس لاہور تقریب میں شرکت کی دعوت پولیس شہدہ حاضر سرویس ملاثمین کے بچوں کے لیے ہم اکتان پنجاب پولیس اور معروف تعلیمی دارہ کیپس ایڈوکیشن سسٹم میں معاہدہ آئیچ اسمان انور اور عابد وزیر خان نے دستخط کیے بچوں کو مفداخلہ تعلیمی اخراجات میں سو فیصد ریایت ملے کی بی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی سرویسی سے سبتہ علامت فائرنگ سے زخمی کانسٹیبل محمد علی کے آیادت کی فیصل کامران کا ڈاکٹر سے زخمی کانسٹیبل کی طبیعت بارے اس تفسار حضرتال انتظامی کو بہترین تیوی سہولیات کی فراہمی کی ہدایا بی آئی جی آپریشنز کی لاہور ہائی کورٹ آمد فیصل کامران نے جسٹس تارک ندیم سے چیمبر اور ریجسٹر آر لاہور ہائی کورٹ سے آفس میں ملاقات کی لوکل گورنمنٹ آفسرز کے لیے پبلک سرویس اخلاقیات کے موضوع پر ٹریننگ لاہور سمیت پنجاب بھر کے افسران کو خصوصی ٹریننگ دی گئے مہمانے خصوصی سپیشل سیکٹری بلدیات آسیا نے کہا کہ ٹریننگ سے لوکل گورنمنٹ سٹاف مزید بہتر انداز میں مینسپل سرویسز فراہم کر سکے گا بی جی سپورٹ پنجاب پر ویز اقبال کی زیرے صدارت اچلاس ڈیریکٹر سپورٹس یاسمین اختر اور ڈیریکٹر یوتھ افیرز رانہ ندیم انجم کی شرکت اچلاس منٹانہ یونیورسٹیز کے سپورٹس ڈیریکٹر اور افسران بھی شرک ہوئی پہلی وزیراعلا پنجاب پنگ گیمز کے انتظامات کا تفصیل ہی جائز علیہ کیا مرگزار سوسائیٹی انتظامیہ کے جانب سے ڈینگی اگاہی سیمینہ صبح مزیرک کھیل و ثقافت فیصل سیف کھوکر کی خصوصی شرکت سیمینہ میں سکول کے طلباء و طالبات اور مرگزار سوسائیٹی کے رہائشے کو ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگاہ کیا کیا ڈیریکٹر اور پریشنز فلیٹیز ہوتل اشارت بھی انجم کے احساس میں تقریب امریکن پلیٹفارم نے ڈیریکٹر آپریشنز فلیٹیز اشارت بھی انجم کو تاریفی سنت سے نوازا تقریب میں پاکستان میں یو ایس کی صدر ڈاکٹر شاہینہ کشور خاور سلیم آدھر یو ایس ایم ویسٹر فوسی آمیر سمیت دیگر شخصیات کی شرکت کوثم کالیج جوہر ٹاؤن گیمبس میں مہمان نوازی کے عالمی دن پر سٹاوبری فیسٹیول ایکسیکٹیو ڈیریکٹر کوثم یا شاہد محمود اسیسٹن ڈیریکٹر ایف آئیے سید جینول آبیدین پرنسپل گورنمنٹ کالیج براہ خواتین ربینہ کامال رہنمہ جماعت اسلامی کیسے شریف سمیت دیگر شرک ہوئے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے مابین کرکٹ سیریز نیوزیلینڈ کرکٹ کے چیف ایکسیکٹیو آفیسر سکوٹ وینکا سیف سٹیز ایتھارٹی کا دورہ نیوزیلینڈ کرکٹ کے وقت کو ائرپورٹ ہوتل اور سٹیڈیم روٹس کی سیکیورٹی اور فورس کی تائناتی بارے بریفنگ دیکھئے